پی ٹی آئی جی آٹھ سپتمبر کو اپنا جلسہ کرنے جاری ہے اور پی ٹی آئی کا عادت کے مطابق ہر حال میں یہ جلسہ ہوگا اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی اپنا جلسہ کینسل کر چکی ہے کیا سمجھتے ہیں جلسہ ہوگا یا نہیں بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جلسہ تو پاکستان تحریک انصاف ضرور کرنا چاہتی ہے لیکن جو بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے ایرفان صدیقی صاحب کی جانب سے جس کا عنوان ہے پر امن اجتماع امن اعمہ بل دوہزار چوبیس ابھی تو خیر قائمہ کمیٹی کے پاس ہے جس کے اوپر جوائنٹ سیشن میں شاید ووٹنگ ہو جائے تو جب اس طرح کا قانون آ جائے گا تو پھر تو ویسے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے جلسہ کرنا لیکن پاکستان تحریک انصاف سے جو پچھلا جلسہ موخر ہوا تھا اس میں تو یہی اشورنس بھی تحریک انصاف کو دی گئی تھی کہ اگلا جلسہ ہوگا اور انتظامی آئین اسی جاری کرے گی بادیوں نظر میں تو ایسا کوئی پرابلم نظر نہیں آتا لیکن اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ شاید اگر جلسہ ہو تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا کامیاب نہ ہو پائے یہ تو خیر وہ خدشات ہیں جو کچھ پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کا محول ہے بہت زیادہ ریاستی پریشر بھی ہے لہٰذا شاید یہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سے رہنما ہے وہ تو ابھی تک کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا اور یہ جلسہ بڑا میٹر کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کا خاص طور پر جو فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد حالات تھے اس میں عمران خان صاحب کے لیے اس جلسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے مشکوک نظر آ رہے ہیں اور کافی جو چانسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے وہ کافی میں سمجھتا ہوں شیکی ہوتا جا رہا ہے ماملہ شیکی ہوتا جا رہا ہے ماملہ ٹھیک ہے اچھا بانی پیٹی آئی کے آپ نے بات کی کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے کہ جی پیٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو اور پیٹی آئی ہو یا بانی پیٹی آئی ان سے پسے پردہ بات چیز چل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں یا واقعی اس میں کچھ صداقت بھی ہے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان تو بازابتہ طور پر تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن تھی نو مئی کے وقت اور اس کے بعد وہ وہیں پر کھڑے ہیں اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس سے ہم یہ سوچ سمجھ سکیں کہ تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا کسی درست سمت میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے بیر منمم تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں وہ ابھی تک نکل نہیں پائے اور اس سے جڑے پھر اور بہت سے معاملات ہیں بہت سے مسائل ہیں میں پھر کہوں گا فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد تو یہ چانسز مزید کم ہو گئے ہیں لہٰذا یہ تمام باتیں ہیں اور نہ ہی حکومت کے پاس کچھ ایسا ہے تحریک انصاف سے کمٹ کرنے کے لیے کہ وہ نے دے دے جس کی بیسس کے اوپر تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا اچھا یہ جو خیبر پختونخواہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں گورنر ہوں یا وزیرعالہ ہوں ان کی آپس میں جو لفظی گولہ باری ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ابھی بھی گورنر کے پی نے وزیرعالہ علی امین گنڈا پور سے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لینے کا مطالبہ کیا ہے یہ جو کے پی کے اندر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ اس کو ایوائٹ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ جو صورتحال بنتی جاری ہے اس کا کیا ہوگا میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اعتماد کا ووٹ اگر لینا پڑا اول تو ایسے کہہ دینے ساتھ اگر لینا پڑا تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو ایس سچ کو پرابلم تو ہوتا وہ نظر نہیں آتا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی اوورویلمنگ قسم کی مجورٹی ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی وہاں پر گراؤنڈ لوس کیا ہے جہاں تک گورنر کے پی اور سی ایم کے پی کے تعلقات ہیں وہ کشیدہ تھے ہیں اور میرے خواہد میں وہ لفظی گولہ باری جاری رہے گی پیٹی پولٹیکس ہے اس کے علاوہ تو مجھے اس میں کچھ زیادہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہو گیا اچھا جی ایم کیو ایم کے وقت کی بھی وزیر آزم سے ملاقات ہوئی ہے اور ایم کیو ایم نے اپنے وطالبات وزیر آزم کے آگے رکھے بھی ہیں گل فاروق ستار صاحب بھی آئی تھی اور انہوں نے چند نقاط ہماری صاحب بھی کیے تھے یہ جو پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے بھی پاور شیرنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر سے کہا تھا اور نون لیکی کمیٹی سے ملاقات بھی کی تھی آپ حکومت اور اتحادیوں کے تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آپ شیک کا لفظ پہلے ہی اتھ کر رہے تھے کہ شیکی چیزیں ہیں کیا یہ تعلقات بھی اس طرح سے ہیں دیکھئے اتحادی جتنے بھی اس حکومت کے ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ ہی ہیں اور وہ اس وقت تک اس حکومت کے ساتھ رہیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی سارے اتحادی اس حکومت کے ساتھ ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کا پرستی ہے اس حکومت کو اتحادی کہیں نہیں جا رہے یہی رہیں گے اتحادی یہی رہیں گے اختر مینگل صاحب کا استیفہ بھی آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے پی چی آر حکومت ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کریں حکومت نے بھی اختر مینگل صاحب کا جو استیفہ ہے وہ قومی سامنی سے منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ اختر مینگل صاحب کی اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ تو اختر مینگل صاحب کا ایک ذاتی ان کا پروراکٹیو ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کا استیفہ سپیکر قومی اسیملی اتنی اسانی سے منظور کریں گے حالات ضرور کشیدہ ہیں ان کے طرف توجہ بھی دلوائی ہے اختر مینگل صاحب نے لیکن جو حالات کی کشیدگی ہے یہ ان کے والد بزرگوار کے وقت بھی تھی کچھ حد تک پر ان کے وقت بھی رہی بعد میں بھی وہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کے بعد پی ڈی ایم ون کے دور میں اب بھی اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ شاید اب اتنا زیادہ سادہ اور سمپل نہیں رہا زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے لیکن حکومت کی طرف سے جو کوشش کی جاری ہے اور دیگر ان کے کولیس کی جانب سے کہ اختر مینگل صاحب پارلیمان کا حصہ رہے وہ بڑی کدعور شخصیت ہے اور ان کا پارلیمان کے اندر رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد بڑھانے کا جو بل تھا وہ مؤخر ہوا ہے بل دوبارہ بھی آ سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن کیا دوبارہ آنے والا بل منظور ہوگا اور آپ کے نزدیک یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ یہ کیا ہے دیکھئے حکومت نے بعدی و نظر میں تو یہ رکھا ہے جی کہ جو پرائیوٹ میمبر نے ایک بل پیش کیا اس پر اتراز آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ چلیں تو بل بل دوبارہ اگر آ جائے تو بیسیکلی کیا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی پینڈینسی بہت ہے تعداد ملک میں پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے جس کی تعداد کم ہے تو پینڈینسی کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے اوپر سرفیس پہ تو یہ آرگیومنٹ ہے لیکن ویسے جو ہمیں بہت سے جگہ سے پتا چلتا ہے وہ یہ کہ حکومت شاید بیلنس کریئٹ کروانا چاہ رہی ہے اور یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ایک امپریشن کریئٹ ہو گیا ہے کہ مجارٹی جو جج ساہب آن کی ہے وہ ایک خاص سوچ کے ہم ہی ہیں ایک خاص طرف ان کا جھکاؤ ہے اس لیے ان کی جگہ ان کے ساتھ اور ججز ایسے لائے جائیں جو سلائٹلی ٹلٹیڈ ہوں توورڈز دی ایدر سائیڈ یا ایٹلیس اس سائیڈ پر ٹلٹیڈ نہ ہو جہاں مجارٹی آف ججز ہیں تو میرے خال میں ایک بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے کہ اس کے لیے کوئی آئینی ترمین کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے یہ تو ایک ایکٹ آف لاؤ یا ایک سمپل مجارٹی سے بھی تبدیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ملکی مسائل کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ معیشت کی بڑی کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے اور عوام اس ساری چیز کے اندر سفر کر رہی ہے کب تک آپ کو لگتا ہے حالات ایسے رہیں گے بہتری کے چانسز ہیں ہمارے اس سارے سنیریو کے اندر دیکھیں کوئی کوئی سلوشن تو ہے نہیں ابھی تو میرے خواہل میں بڑا لمبا عرصہ لگے گا بہت سے مسائل ہیں وہ کہ انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں دو ایجنسیز نے آپ کی سمت کو درست قرار دیا ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے لیکن جب ہم مہنگائی کہتے ہیں کہ افرات ایزار کم ہوا ہے انفلیشن کم ہوئی تو وہ قیمتیں نیچے نہیں آتی لیکن قیمتوں کی بڑھنے کیا جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے exactly وہی ریپلیکٹ کر رہی ہے ادارہ شماریات نے جو فگر اس مہینے کا ہمارے سامنے رکھا ہے لیکن overall بہت ابھی issues ہیں اور بڑی major dependence ہے پاکستان کی آئیم ایف کے اوپر اور دیگر دوست ممالک کے اوپر تو جب تک ہم ایک overall overhauling کی state سے باہر نہیں نکلتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کوئی quick fix ہماری economy کا موجود ہے ٹھیک ہے کوئی quick fix نہیں ہے it will take some time thank you very much digital media کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال public news ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر افتاق پر وقت www.publicnews.com